اسلام علیکم ایک تفاہ کا ذکر ہے کہ ایک کووہ اپنے موہ میں پنیر کا ٹکڑا لے کر ایک درخت پر بیٹھا ہوا تھا درخت کے نیچے سے ایک لومڑی گزر رہی تھی جو کہ بہت بھوکی تھی بھوکی شدت کی وجہ سے اس نے کووے کو جب دیکھا تو اس کے ذہن میں ایک حیال آیا لومڑی چونکہ بہت ہی چالاک جانور ہے اس کو ایک ترکیب سوجی اس نے کووے کی خوش آمد شروع کر دی اور کہنے لگی کووے میان سنا ہے تمہاری آواز بہت سریلی اور خوبصورت ہے کووے نے لومڑی کی بات تو سنی لیکن خاموش رہا پھر کیا تھا پھر لومڑی نے مزید خوش آمد شروع کر دی ارے پیارے کووے سوچ کیا رہے ہیں اپنی پیاری سی آواز میں گیت تو سنا دو اب کیا تھا کووے نے جب اپنی تعریف سنی تو بہت خوش ہوا اور لومڑی کی باتوں میں آ گیا جیسے ہی چونک کھولی پنیر کا ٹکڑا زمین پر گر پڑا اور لومڑی پنیر کا ٹکڑا اٹھا کر چل پڑی جس کے لیے وہ اتنی دیر سے کوشش کر رہی تھی اور جاتے ہوئے کووے کو کہہ کر گئی ہمیں ہر کام سوچ سمجھ کر اور اکل مندی سے کرنا چاہیے کیسی لگی آپ کو یہ کہانی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اسی طرح کی مزے مزے کی کہانیاں سننے کے لیے اپنا خیال رکھئے گا تھینک یو اللہ حافظ